آپ سبی کو میرا پیار بھرا نمشکار آپ میں سے جو لوگ میری ویڈیو ریگولر دیکھتے ہیں یا میری چینل پر ریگولر آتے ہیں میں جان نہیں گئے ہوں گے کہ ہر تین دن کے گیپ کے بعد میری ایک نئی ویڈیو آتی ہے ایک نئے ڈی آئی وائی کے ساتھ میں آپ سب کے سامنے حاجر ہو جاتی ہوں تو آج اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم وڈن ٹری کو ڈیکوریٹ کرنے والے ہیں کتنی کی آئی ہے وڈن ٹری اس کا تو اب مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں ہے کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم میں اس طرح کی چیزیں پرچیز کرتی رہتی ہوں اور سٹور کرتی رہتی ہوں اور جب بھی سمیں مزتا ہے یا کھول ڈی آئی وائی بنانے کا ممن کرتا ہے تو چیزیں تم نکل کے آتی ہیں تو اب اس کی قیمت کا اندازہ بلکل بھی نہیں ہے لیکن ہم اسے بیش قیمتی جرور بنا دیں گے آج تو اسے بیش قیمتی بنانے میں سب سے پہلے ہم پرائیمر کا یوس کرنے والے ہیں پرائیمر میں نے ایشن پینٹ کا یوس کر ہے جو ہم والٹ پر پر اگل لگاتے ہیں وہ ہی پرائیمر میں یوس کر رہی ہوں آپ چاہے تو جیسے یوس کر سکتے ہیں آپ پھر واعٹ آئکریلی کلر بھی لگا سکتے ہیں کلر بھی میں آئیکریلی کلر یوس کر رہی ہوں بھی چٹکیلے کلر میں یہاں پر لگا رہی ہوں کیونکہ مجھے راجس تھانی لHE کے لیٹ آپ کسی بھی برینڈ کے کلر یوز کر سکتا ہے بس کلر آپ کے وارٹرپروف ہونے چاہیے نہیں تو بعد میں آپ کا جو ورک ہے آپ کا جو ڈی آئی وائی ہے وہ خراب ہو سکتا ہے راجستانی لوک راجستانی کلر راجستانی پریدھان وہاں کا پرمپرہ سب کچھ اپنے آپ میں بہت زیادہ سندر ہے اور مجھے پرسنل ہی بہت زیادہ پسند ہے میرے چینل پر بھی بہت سارے ڈی آئی وائی ایسے ہیں جو آپ کو وہاں کی یاد دلائیں گے گھر کے آپ کسی بھی کورنر کو کسی بھی ایریے کو راجستانی لوک میں ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اس طرح کی ٹری بنا کر ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اس میں ٹیشیو پیپر، منی پلانٹ اور ٹی کولٹر وغیرہ رکھ سکتے ہیں پپٹ لگا سکتے ہیں وہاں کی کشن کور، وہاں کی بیٹھ ہیٹ یہ سب رکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ نہیں گئے ہیں راجستان تو پلیز بھون کے ضرور آئیے گا تو مارک کے بارے میں آپ کو اور بھی زیادہ جاننے کو ملے گا تو یہ تو ہو گئی اب راجستان کی بات اب بات کرتے ہیں آپ سب کے بارے میں آپ کہاں سے ہی ویڈیو دیکھنے ہیں مجھے جرور میسیج کریے گا میں جاننا چاہتی ہوں کہ انڈیا کے کس کورنر تک میری ویڈیو پہنچ رہی ہے اور کیسے لگ رہی ہے آپ کو میرا ورک کیسا لگ رہا ہے میرا چینل کیسا لگتا ہے تو پلیز جرور میسیج کریے گا اس طرح سے وائٹ کلر سے ہم اسے تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیں گے اب پینے بیچ میں راجستانی گجریہ بنائی ہے ہلکا سا اسے کارٹون لک دیا ہے فیس تھوڑا سا بڑا رکھیں گے کلر بلکل سے ہم چٹکیلے سے کلر کر دیں گے ایک دم وائی برنٹ سے تو یہاں پر رانی کلر اور اس طرح کی کلر میں نے یوز کر رہے ہیں پرپل ہے فروچی ہے جیسے جلدی سے کمپلیٹ کر لیتے ہیں سایٹ میں ہم بارڈر بنا لیں گے آپ چاہے تو میرر بھی لگا سکتے ہیں اب کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کا لک کچھ ایسا ہے اب یہاں پر وارنش میں نے لے لی ہے وارنش میں دو طرح کی وارنش ہے ایک میٹ ہے ایک گلوسی ہے بات کر اس کی وارٹر پروفنگ کی تو دونوں وارٹر پروف ہیں بس جو میٹ ہے اس میں شائننگ نہیں آئے گی آپ کی اور جو گلوسی ہے وہ شائننگ والی رہے گی تو یہ اپرکل آپ کی چوائس پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کیسی وارنش آپ یوز کرنا چاہیں گے میں نے اس میں ہلکی سی شائننگ دی ہے تو سب سے پہلے یہ جب ہم لگاتے ہیں تو وائٹ وائٹ لگتے لیکن دیکھیں بات میں کچھ اچھ اس میں شائننگ آئی ہے ہم وارنش کرنے کے بعد مرر لگائیں گے وارنش کرنے سے پہلے مرر نہ ہی لگاتے ہیں بعد میں مرر لگائے جاتے ہیں تو یہاں پر میں نے سکوائر شےپ کے سمال مرر لیا ہے آپ کے پاس جو بھی مرر ہیں آپ وہ لگا سکتے ہیں مرر نہیں ہے تو اب آپ وائٹ کلر کے بیچ میں ڈاٹ لگا سکتے ہیں تو مرر لگنے کے بعد یہ کچھ اس طرح دکھ رہا ہے اب اس کا کمپلیٹ لک کچھ ایسا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے یوز کرنے کی تو آپ اسے ایسا ٹرے کٹلری مطلب جو آپ کے گیسٹ آتا ہے ان کے سامنے آپ جیسے ہم ٹرے لے جاتے ہیں ویسے یوز کر سکتے ہیں یا آپ اس طرح جیسے میں نے منی پلانٹ رکھائے ٹی کوٹسٹر رکھے ہیں اس طرح یوز کر سکتے ہیں آپ اسے وال پر بھی ہنگ کر سکتے ہیں تو ہر طرح سے ٹرے بہت سندر لگ رہی ہے تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا تھانکس فور ووچنگ